دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا اڑگاٹن ہونے والا ہے اس موقع پر آج ہم آپ کو ایک ایسے سکس کی سچی کہانی بتانے والے ہیں کہ جس نے بابری مسجد کو سعید کر کے جس نے بابری مسجد کو گرا کے اس رام مندر کی نیو رکھی تھی اس کہانی کو سن کر یقیناً آپ سب کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مضبور ہو جاؤ گے اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے آپ ہندو یا مسلمان آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے بابری مسجد کی محبت میں آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ 6 دسمبر 1992 کی تاریخ پورے دیش کے لیے ایک بہتی بری یاد ہے کیونکہ اس دن بابری مسجد کو سعید کیا گیا تھا جس کے بعد برے دیش میں دنگے شروع ہو گئے تھے جن میں نازانے کتنے ہی بے قصور ہندو اور مسلمان مارے گئے تھے اس دن کو کچھ لوگ کالے دن کے روب میں مناتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس دن کو فقر کے ساتھ میں مناتے ہیں یاد رہے یہ وہی دن ہے جس دن کچھ دنگائیوں نے بابری مسجد پر دعویٰ بول دیا تھا اور اسے گرا کر ایک مندر کی بنیاد ڈالی تھی دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ جس جگہ پر آج رام مندر کا اوٹ گاٹن ہونے جا رہا ہے اس جگہ پر 500 سالوں سے بابری مسجد کھڑی تھی مگر پھر کچھ لوگوں نے اسے گرا کر ویواد کھڑا کر دیا اور پھر کافی سالوں تک کوٹ میں اس کا کیس چلتا رہا اور آخر کار 2019 میں اس کا فیصلہ آ گیا جس کے مطابق بابری مسجد کی زمین مندر کے لیے دے دی گئی اور مسلمانوں کو آیدیا میں ہی پھانچ اکڑ کی زمین اور کہیں پر دے دی گئی کوٹ کے فیصلے کو مانتے ہوئے مسلمانوں نے وہ زمین قبول کر لی مگر وہ ابھی تک ایسی کھالی پڑی ہوئی ہے مگر دوسری طرح مندر بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے جو کی ابھی تک جاری ہے مگر آج اس کا اوٹ گاٹن کیا جا رہا ہے تو دوستو ہم بات کر رہے تھے بابری مسجد کو گرانے والوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا دے کی بلویر سنگھ اور بلویر سنگھ کے دو دوست تھے جو بابری مسجد کو گرانے گئے تھے پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے لیکن دوستو ہم آپ کو بتا دے کن سمیں دلچسپ کہانی محمد آمیر کی ہے جو پہلے بلویر ہوا کرتا تھا بلویر سنگھ عرف محمد آمیر سے جب اس پوری کہانی کے بارے میں پوچھا گیا تو پھر اس نے جو کچھ بتایا سن کر ہر کسی کی آنکھوں میں آسو آ گئے محمد آمیر نے بتایا کہ میں حریانہ کے پانی پر سہر کے پاس کے گام کے رہنے والا ہوں راجپوت پریوار میں میرا جنم ہوا میرے پتا جی کا نام دولت رام تھا جو کی سکول کے ٹیچر تھے پھر اس نے بتایا کہ ہم لوگوں نے ایک دن آیودیا کے لیے کچھ کر دیا جاتے وقت ہماری دوستوں نے کہا تھا کہ کچھ کیے وغیر واپس مت آنا پھر بلویل سنگھ نے بتایا کہ اس کے بعد پانچ دسمبر کے دن میں اپنے ایک دوست یوگندر پال سنگھ کے ساتھ میں آیودیا پہنچ گیا اور پھر اگلے ہی دن ہم کسی کنکھار جانور کی طرح ہو گئے تھے چھا دسمبر کے دن ہم اپنی قدال لے کر بابری مسجد کے گھومبت پر چڑ گئے تھے اور سب سے پہلا بار میں نے ہی کیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے بابری مسجد کو پوری طرح سے سعید کر دیا بابری مسجد کو گرانے کے بعد میں میں اور میرا دوست یوگندر پال بابری مسجد کی ایٹ لے کر پانی پت پہنچے تو اس وقت ہمارا خوب جوردار سواگت کیا گیا لوگوں نے ہمیں اپنے کندوں پر بٹھا لیا ہر طرف سے ہمیں سلامی مل رہی تھی مگر اس کے بعد پھر جب بابری مسجد کی ایٹ لے کر اپنے گھر کو پہنچا تو میرے گھر کا مال کچھ اور ہی تھا مجھے دیکھتے ہی میرا باپ کہنے لگا کہ دفع ہو جا یہاں سے پھر میری ماں کہنے لگی کہ تجھے سرم نہیں آتی ایسا کرتے ہوئے تجھے پتا ہے کہ آج تیری وجہ سے دیش میں کس طرح سے دنگے فساد ہو رہے ہیں کتنے بے قصور ہندو مسلمان مر رہے ہیں اگر کوئی تیرے بھگوان کے مندر کو گرا دے تو تجھے کیسا لگے گا اس کے بعد میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ اب یا تو اس گھر میں بلویر رہے گا یا پھر میں رہوں گا یہ سن کر پھر میں نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پھر کچھ دنوں کی فراری کاٹنے کے بعد میں ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرے گھر میں میرے باپ کی موت ہو گئی ہے یہ سن کر میں فوراں ہی اپنے گھر کو پہنچ گیا لیکن گھر جاتے ہی مجھے اس وقت بہت بڑا جھٹکہ لگا جب میرے گھر والوں نے اپنے باپ کی موت کا جمہ دار مجھے ٹھہرا دیا یہ سنتے ہوئے میں روتا ہوا گھر سے واپس نکل گیا پھر کچھ دنوں کے بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے دوست یوگیندر پان نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہاں محمد عمر بن گیا یہ سننے کے بعد میں میں بھی پانی پتھ کے ایک مدرسے میں گیا جہاں پر میری ملاقات ایک مولانا سے ہوئی جن کا نام کریمی شدیقی تھا انہوں نے مجھے اسلام قبول کروایا اس کے بعد میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں نے ایک بابری مسجد کو گرائیا ہے مگر ہمیں اس کے بدلے میں پوری سو مسجد بناوں گا اس کے بعد میں نے اپنا نام بلویر سنگھ سے بدل کر محمد عمر رکھ لیا محمد عمر کی زندگی میں خوب اتار چڑھاو آتے رہے اور ادھر محمد عمر لگتار ایک کے بعد ایک مسجد بناتے رہے اور تقریباً بہانوہ مسجد بنا چکے تھے کہ تب ہی ایک دن اچانک سے دل کا دورہ پڑا اور ہیدر آباد میں ان کی موت ہو گئی تو پہلے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی محمد عمر کے تمام گناہوں کو معاف کرے اور انہیں جنت میں عالی سے عالی مقام عطا کرے آمین سم آمین